بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیا آل ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاکی زیادہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے تاندرس رکھے عباد رکھے شاد رکھے الائی ایس اردو میں آپ لوگوں کو خوشاندید کہتے ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسے لوگ جن کو اس کے بارے میں علم ہو وہ بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کے نالج میں کوئی نہ کوئی جواب اضافہ ہو جائے گا اس میں کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ کا معلوم ہوگی کوئی ایسی ہوگی جو آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو اس ویڈیو میں میں بھی آپ کے لیے کچھ نیا آپ کو سیکھنے کے لیے مل جائے اور خاص طور پر لائیبری سٹورنٹس جو لائیبری کے ساتھ جو ٹچ ہیں یا پھر لائیبری میں جاب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ انفرمیشن بہت ہی فائدہ مند ہوگی کیونکہ لائیبریین اور لائیبری سٹورنٹس کے لیے جو اب وہ ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہونا نالج ہونا بہت ضروری ہے اور یہ خاص طور پر جو اب وہ ایک بیسک چیز ہے اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہوگا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن وہ کونسی شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بک ہے آئی ایس بی این نمبر ہے اس کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں جی اس کے اوپر جو آئی ایس بی این نمبر ہے یہ کیا ہے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہر ایک بک کے اوپر یہ آئی ایس بی این نمبر ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے یہ ساری معلومات آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ایک ام ضرور کیجئے گا کہ میرے اس چینل کو سکسائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بروقت مل سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بی این انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بک نمبر یہ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کئی بار کئی لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بک نمبر جو بھی بک اچھی کوالٹی کی پبلش ہوتی ہے اس کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نمبر لازمی لگا ہوا ہوتا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے اس کی فرانٹ میں کئی پہ لگا ہوتا ہے تو عمومن جو بکس ہوتی ہیں ان کی بیک سائیڈ پہ اس کا جو یہ نمبر جو ہے وہ مجود ہوتا ہے تھلٹین ڈیجٹ کا یہ نمبر جو ہوتا ہے اب جتنی بھی بکس ہیں اس میں تھلٹین ڈیجٹ کا نمبر لگا ہوتا ہے اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک کتاب یہ کتاب کی ایک یونیک شناحت ہوتی ہے اس کا استعمال بکس سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور لائبریری اپنے سٹاک کو بیتر رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں ہر کتاب کے لیے الگ الگ آئی ایس بی این ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک کتاب پی ڈی ایف، ہارڈ یا ای فارم میں ہے سب کو الگ الگ نمبر لگایا جائے گا ایک ہی کتاب کے ہر ایڈیشن کو الگ الگ آئی ایس بی این لگایا جائے گا مطلب ہر ایک جتنی بھی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں ایک کتاب ہے اگر ایک کتاب پبلش ہوئی ہے وہ ایک 2008 میں پبلش ہوئی ہے ایک 2009 میں ہوئی ہے مطلب سیم کتاب اس کا دوسرا اڈیشن 2009 میں آ رہا ہے تو 2009 والا بھی الگ اس کے نمبر لگے گا اور 2008 والا بھی اس کو الگ نمبر لگے گا اب ایک ہی کتاب ہے اور اس کی کتنی ایک پی ڈی ایف میں ہے ایک ہارڈ فارم میں اور ایک جو ہے وہ ای فارم میں ہے الیکٹرونک بک ہے تو تینوں کو الگ الگ ISBN نمبر لگایا جائے گا تو یہاں تک ISBN کیا آپ کا جو ہے وہ کلیر ہو گیا اب کس طرح سے اس کی ہسٹری کس طرح سے ISBN بنا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پہلا ISBN کا بنا ISBN ISBN اور ISBN اس میں فرق کرنا ہے ISBN سٹینڈڈ بک نمبر 1966 میں کورڈن فوسٹر نے بنایا تھا اس کو یہ نائن ہنسوں پر مشتمل تھا اس کو بک سیلرز کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت اس کا کیا تھا سٹینڈڈ بک نمبر تھا اور 1966 میں اس کو جو ہے وہ گورڈن فوسٹر نے بنایا تھا اور اس وقت یہ جو نمبر تھا وہ نائن ہنسوں پر ہی مشتمل تھا اور جو بک سیلر جو تھے ان کے لیے اس کو جسٹ جو ہے بنایا گیا اس کے بعد یوکے میں ISBN نمبر 1967 میں ڈیویڈ وائٹ کلر نے یوکے میں اس کی جواب پہشان بنائی یہ 1974 تک استعمال ہوتا رہا اور ISBN کا سمجھے گورڈ فادر بھی اس کو لیویڈ وائٹکر کو جو ہے وہ اس کا گارڈ مطلب فادر بھی منہ جاتا تھا ہے ISBN کا سٹینڈڈ بک نمبر کا اور یوکے میں اس نے اس کی پہشان بھی بنائی اور 1974 تک جو ہے وہ مسلسل یہ نمبر جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا اس کے بعد ISO انٹرنیشنل ارگنیزیشن آف سٹینڈرائزیشن اس ارگنیزیشن نے بکیدہ اس کو پھر جب اس نے اس کو ریجسٹر کیا تو پھر اس کا کیا ہوا ISBN نمبر میں اس کو ISBN اس کے ساتھ آئی جو ہے وہ ایڈ ہو گیا اور ISBN نمبر جو ہے وہ یہ اس کمپنی نے اس نے جو ہے وہ ارگنیزیشن نے اس کو ڈویلپ کیا اور یہ اس وقت دس ہنسو پر مشتمل تھا اور اس کا نام جو ہے وہ ISO 2108 جو ہے وہ رکھا گیا ISO انٹرنیشنل سٹینڈر آگنیزیشن جس طرح سے آپ کی بہت ساری ایڈز بھی چلتی ہیں جس کے اوپر ہوتا ہے ISO 2009 9001 اس طرح سے کچھ نمبر لگے ہوئیتے ہیں وہ سٹینڈر ایک نمبر ہوتا ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ سٹینڈر مانا جاتا ہے اس کے بعد 13 ڈجٹ ISBN نمبر جو اب ہماری جتنی بھی بکس اب آ رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 13 ڈجٹ کا ISBN نمبر لگا ہوا ہوتا ہے یکم جنوری کے بعد 2007 میں یہ نمبر جو ہے وہ 13 ڈجٹ پر مشتمل ہو گیا اور اب تک مطلب جو ہے یہ 13 ڈجٹ والا ہی نمبر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ تھا انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر اس کی ہسٹری اور اس کے بعد اس کی مطلب کیا بک میں اس کا کیا کردار ہے یہ میں نے بیان کیا اس کے بعد پھر یہ تھوڑی سی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں اس نمبر کی اب elements of ISBN نمبر اس میں آپ کی سکرین پہ یہ نظر آ رہا ہے ISBN 9780113 136019701 یہ پہلا area جو ہے اس کا وہ بنتا ہے پہلا element اس کا جو بنتا ہے 978 ہے دوسرا element اس کا 0 بن رہا ہے تیسرا element اس کا 13 بن رہا ہے چوتھا element اس کا 601970 اور پانچوں اس کا 1 بن رہا ہے اب اس کے جو پانچوں elements ہیں یہ کس لیے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہ نمبر لگے ہوئے ہیں بلکل ایمین یہ نمبر بھی لگائے ہوئے ہیں سب نمبر کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں تو وہ مقاصد کیا ہے اس میں پہلا جو ہے prefix elements ہے یہ جو 978 ہے prefix element جس کو ہم کہتے ہیں European article number یا پھر international article number اس کو ہم بولیں گے یہ جو 978 ہے اس کو کیا کہیں گے ہم پہلا element اس کا بنتا ہے prefix element European article number یا پھر international article number 978 element number 1 اس کے بعد اس کا element 2 0 جو 0 کا ہنس ہے وہ registration group elements وہ کس کو ظاہر کر رہے ہیں registration group elements 0 اس کو ظاہر کر رہا ہے اس میں کسی بھی ملکی زبان اس کی زبان اس کی پہچان یا اس کی جگرافیہ خدود کے بارے میں وہ شو کروایا جاتا ہے اس کے بعد پھر نمبر 3 پہ آ رہا ہے جی 13 یہ ہے registration element جو بک سیلر پبلشر وغیرہ اپنی پبلشنگ جو ہے وہ ان کی registration کرواتے ہیں اس کو یہ نمبر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس نمبر سے وہ ظاہر کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے نمبر 4 601970 جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ مثال کے طور پر یہ سارے نمبر لگائے گئے ہوئے ہیں اور یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں ہر ایک بک کا لیدہ لیدہ نمبر ہوتا ہے اور لیدہ لیدہ اس کے element استعمال ہوتے ہیں لیکن element جہاں پہ بھی جو بھی استعمال ہوں گے وہ اسی مقصد کے لیے ہوں گے پبلشنگ element جو ہے وہ area نمبر 4 اس کا elements اس نمبر 4 ہے اس میں title edition کی پچھان وغیرہ جو ہے وہ کسی بھی بک کی title کی edition کی پچھان جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ والا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد end والا نمبر جو ہوتا ہے وہ final digit ہوتا ہے final digit جو final digit check digit ہوتا ہے وہ last والا number 5 elements وہ ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک ملک میں جو ہے وہ اسپن نمبر alert کرنے کے لیے اتنی بھی بک ہوتی ہیں پبلش کروانے کے لیے دی جاتی ہیں تو پبلشر وہ یہ جو نمبر ہے اس بین نمبر یا پھر مصنف اس کا اس بین نمبر جو ہے وہ alert کرواتا ہے اپنی بک کا اور اس میں ہر ملک میں ہر جگہ ہر ملک میں پوری دنیا میں ہر ایک ملک کی اپنی اپنی ایک اجنسی ہے جو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور اس کو پھر انٹرنیشنل نمبر آئی ایس بین انٹرنیشنل بک نمبر جو ہے وہ کسی بھی بک پبلش کرنے سے پہلے یا پھر پبلش ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ alert کر دیا جاتا ہے کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ چل سکے گا کہ میں کس قدر کام کر رہا اور مجھے اور زیادہ میند کی کس قدر ضرورت ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات